بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرے بچوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بن خطاب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد عالم اسلام کے دوسرے خلیفہ منتخب ہوئے آپ رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں 583 اسمی کو پیدا ہوئے آپ رضی اللہ عنہ کا اصل نام عمر لکب فاروق اور کنیت ابو حفظ تھی آپ رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ کے مشہور پہلوان بھی تھے نہائی جشیلے گرم مزاج بہادر اور نڈر انسان تھے آپ رضی اللہ عنہ تیر اندازی نیزہ بازی شمشیر زنی اور گھڑ سواری میں بھی ماہر تھے آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اللہ سے دعا کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اسلام کے لیے مانگا تھا آپ رضی اللہ عنہ کو فاروق کا خطاب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی دیا تھا زمانہ جاہلیت میں بھی آپ رضی اللہ عنہ کے گرانے کو مکہ میں نہائیت عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا قبول اسلام کی بات کریں تو قبول اسلام سے قبل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام اور مسلمانوں کے سخت دشمن تھے ایک دن جب آپ رضی اللہ عنہ نے سنا کہ آپ رضی اللہ عنہ کی بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے تو غصے میں ننگی تلوار ہاتھ میں لیے بہن کے گھر پہنچے اور گھر میں داخل ہو کر بہن اور بہنوئی کو بہت مارا لیکن جب ان دونوں نے اسلام چھوڑنے سے انکار کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے بھی سناو جو تم پڑھتے ہو قرآن پاک کی آیات سن کر دل کچھ ایسا بدلا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا بات کریں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں خوفِ الہی اور انصاف پسندی نمائع ہیں آپ رضی اللہ عنہ کی دہاک پورے مکہ پر بیٹھی ہوئی تھی آپ رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے مسلمان چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے مگر آپ رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے بعد مسلمانوں نے کھلم کھلا نماز ادا کرنا شروع کر دی آپ رضی اللہ عنہ کا شمار اشرا مبشرہ میں بھی ہوتا ہے آپ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کو سن کر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس نے کہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلافت حضرت ابو بکر صدیق کے بعد شروع ہوتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد مسلمانوں نے حضرت عمر فاروق کو اپنا خلیفہ چن لیا آپ رضی اللہ عنہ تقریباً دس برس خلیفہ رہے آپ رضی اللہ عنہ نہائیت نیک صیرت اور رعایہ کی خوشحالی کا بہت زیادہ خیال رکھنے والے تھے آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اسلام کو بہت ترقی ملی اسلامی سلطنت دور دور تک پھیل گئی ایران، مصر، عراق اور شام جیسے بڑے ملک فتح ہو کر اسلامی سلطنت میں شامل ہو گئے دنیا میں مردم شماری کی ابتداء آپ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی عدالتیں اور قاضی مقرر کیے گئے پولیس اور محکمہ قائم ہوا اور ذراعیت کی بہتری کے لیے گھومیں طلاب اور نہریں بنوائی گئیں آپ رضی اللہ عنہ نے محکمہ ڈاگ کا آغاز کیا آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی رعایہ کا بہت خیال رکھتے تھے راتوں میں بیس بدل کر رعایہ کا حال ملوم کرنا اور پھر خود ان کی مدد کرنا آپ رضی اللہ عنہ کا معمول تھا جمعہ کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر خود لوگوں کے مسائل سنتے اور مسائل حل کرتے اب بات کرتے ہیں شہادت کی کہ شہادت کے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عمر بھی 63 برس تھی خلافت کے دسویں سال آپ رضی اللہ عنہ کے ایک غلام ابو لولو فروز نے خنجر سے حملہ کر کے آپ رضی اللہ عنہ کو زخمی کیا جس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کو اس سخت زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے وفات پا گئے حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر فاروق کے بعد اسلام میں تیسرے خلیفہ تھے آپ رضی اللہ عنہ کو بھی قبیلہِ قرآہ سے تھے آپ رضی اللہ عنہ کو پانچ سو چھتہ رسمی کو مکہ کے قریب ایک شہر طائف میں پیدا ہوئے آپ رضی اللہ عنہ کا اصل نام عثمان بن افان کنیت ابو عبداللہ اور لقب غنی و ذنرین تھا آپ رضی اللہ عنہ کو لقب غنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کی سخاوت کی وجہ سے دیا تھا اور آپ رضی اللہ عنہ کا لقب ذنرین اس لیے تھا کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیوں حضرت رکیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر حضرت امی کلسوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاہ یکے بعد دیگرے آپ سے ہوئے تھے ذنرین کا مطلب ہے دو نوروں والا تو جی پیارے بچو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ہم صیرت کو آگے بڑھاتے ہیں اپنے اس سبق کو تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک منفرد مقام بھی ہے آپ رضی اللہ عنہ شرم و حیاء خوش اخلاقی نرم دلی اور دنائی میں سے شہرت رکھتے تھے آپ رضی اللہ عنہ کو قاتب وحی ہونے کا عزاز بھی حاصل رہا آپ رضی اللہ عنہ کا زیادہ تر وقت تلاوت قرآن پاک میں گزرتا تھا آپ رضی اللہ عنہ کی زخاوت بھی بہت مشہور تھی اسی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کو غنی کہہ کر پکارا جاتا تھا ایک مرتبہ مدینہ کے ایک یہودی سے میٹھے پانی کا ایک کونہ خرید کر مسلمانوں کے لئے وقت کیا اسی لئے کفار کے ساتھ ہر جنگ میں جان اور مال کے ساتھ بھڑ چڑھ کر حصہ لیا آپ رضی اللہ عنہ کا شمار بھی اشرا مبشرا میں ہوتا ہے اور حضرت عثمان کی خلافت کی بات کریں عالم اسلام کے تیسرے خلیفہ تھے آپ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی مملکت دور دور تک پھیل چکی تھی آپ رضی اللہ عنہ نے اسلام کے لئے پہلی بحری فوج تیار کروائی عوام کے لئے سڑکیں پینے کے لئے پانی کے کونے اور مسافر خانے تمیر کروائے آپ رضی اللہ عنہ کے عظیم کارناموں میں سے ایک مسجد نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصیبی شامل ہے اور بات کرتے ہیں شہادت کی کہ شہادت کے وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے آپ رضی اللہ عنہ ایک حلیم طبیعت اور نرم دل خلیفہ تھے چنانچہ کچھ شر پسند اناثر نے آپ رضی اللہ عنہ کی نرم دلی کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ترہ ترہ کی شرارتیں اور فساد پیدا کرنے شروع کر دیئے ان شر پسند لوگوں کی شرارتوں سے منع کرنے پر ان لوگوں نے ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہو کر آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جی تو پیارے بچوں اس سبق میں ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی صیرت مبارکہ کو سٹڈی کیا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر بہت زیادہ پسند آیا ہوگا نئی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ